محمد رزوان پاکستان کا کرکٹر شری لنکا کے خلاف بڑی تگڑی بلے بازی کری میں نے ایسا سنایا میں تو دیکھتا نہیں کرکٹ شکٹ زیادہ اور اس نے بولا کہ یہ جو میری پرفارمنس ہے یہ جو جیت ہے پاکستان کی یہ میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں اپنے پیلسٹینین بھائیوں اور بہنوں کے لیے اچھی بات ہے کوئی بری بات نہیں ہے آپ جس کو چاہیے ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں یہ پولٹیکل کاؤز اگر آپ کے دل کے قریب ہے آپ بالکل کریے اچھا اس میں پاکستانی دوگلے بھی ہیں محمد رزوان نے ورڈ کپ میں پاکستان کی سر لنکا کے خلاف جیت کے بعد اپنی ایننگز اور اپنی وکٹری کو فلسطین اور غزا کے لوگوں کے نام کر دیا ان کے سٹریٹ کے بعد بھارت میں ان کے لیے مشکلات بہت زیادہ کھڑی ہو گئی ہیں انہیں بہت ساری تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نیتر لینڈز کے خلاف میچ میں محمد رزوان کی گراؤنڈ میں عشاء کی نماز کی ادائی کی ویڈیو وائرل ہوئی تو انڈین میڈیا نے روایت برقرار رکھتے ہوئے تنقید کرنا شروع کر دیا کسی نے نماز کی ادائی کی کو جہاد تو کسی نے کرکٹ گراؤنڈ کو مصبی جلسہ ہی بنا ڈالا احمد رزوان نے فلسطینیوں کے حق میں بیان کیا دیا جیسے جیسے کرکٹ ورلڈ کپ کا میچ اپنی فائنل کی اور بڑھ رہا ہے ویسے ویسے ہی پاکستان کے کرکٹرز اپنی جہادی مانسکتہ والی سوچ کو نکال رہے ہیں بھارت میں بیٹھ کر اور اپنے ان سب رویوں سے وہ اپنا کھیل جہاد لوگوں کو دکھا رہے ہیں خاص کر بھارت کو وہ دکھانا چاہتے ہیں اپنے کھیل جہاد کو لے کر اور اس طرح سے ان کا یہ اصل چہرہ دیس دنیا میں سامنے دھیرے دھیرے آ رہا ہے اور ان سب چیزوں کے بیچ میں بچاؤ کرنے کے لیے پاکستان کی اور سے کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی ہے یعنی کہ ان کا جو یہ طریقہ ہے اس کو غلط نہ مانتے ہوئے پاکستانی اس کو صحیح قرار دے رہے ہیں لگاتار ان کا ساتھ دے رہے ہیں سمرتھن دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ وہ بھارت پر ان کرکٹر ٹیموں کو حرسمنٹ کرنے کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں لیکن کیا یہ صحیح ہے آپ کرکٹ میچ کے دوران بیٹھ کر اسٹیڈیم میں نماز پڑھنے لگتے ہیں آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہم کتنے بڑے مسلم ہیں اور ہم کتنا نمازی ہیں آپ بیٹھ کر نماز پڑھنے لگتے ہیں چلیے یہ ٹھیک ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اب اس کے بعد میں آپ ایک میچ میں بڑی ہم پرفارمنس دینے کے بعد آپ بتا دیتے ہیں کہ یہ ہمارا آوارڈ جو ہے یہ ہم نے دیڈیکیٹ کیا ہے فلسطینی بھائی بہنوں کو مطلب آپ کرکٹ کھیلنے آئے ہیں بھارت میں یا آپ ورڈ کپ کھیل رہے ہیں یا آپ دنیا کو جہاد اور مسلم اور راجنی سے جوڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں ہم نے آپ کو پہلے یہ ویڈیو میں دکھایا تھا جس میں کس طرح سے ایک بڑے یوٹیوبر ہیں جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جہادی ٹیم ہے یہ آئے گی تو جہاد ضرور کرے گے اس کا پہلا مقصد یہی ہے تو اب وہ دیکھنے کو مل رہا ہے اب ان سب چیزوں سے جب بھارت ان کو روکتا ہے تو یہ بھارت پر الجام لگاتے ہیں یہ ترہ ترہ کے الجام لگاتے ہیں بھارت پر تو آپ دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے مجھابی کٹرپنت ہیں اور آپ اپنے مجھاب کو کتنا آگے لے جا رہے ہیں آپ میچ نہیں کھیل رہے ہیں آپ مجھاب کا کارڈ کھیلنے آئے ہیں تو یہ سب چیزیں آپ کی اب زیادہ دن چلنے والی نہیں ہیں اور یہ سب اب وائرل ہو رہا ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی کیا اسٹھیتی ہے تو اب آپ اس پر بھارت کو کیوں بلیم لگا رہے ہیں جب آپ ہی اُلٹا سیدھا کام کرتے ہیں تو آپ بھارت کیا کرے آپ کو بھارت میں آ کر یہ ساری چیزیں کرنی ہے تو حساب کتاب سے کریے آپ کرکٹ میں عبادت بھی لے کر آ رہے ہیں آپ کرکٹ میں راجنیتی بھی خوشا رہے ہیں مطلب آپ جو چاہے وہ کریں اور اس سے پہلے آپ بھارت پر الجام لگا چکے ہیں جب بھارت نے منع کر دیا تھا کہ ہم پاکستان نہیں آئیں گے تو آپ نے کہہ دیا کہ آپ راجنیتی کو کھیل میں بتلائیے تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو اس طرح سے کرنے کا کس نے ادھکار دیا اسی کے علاوہ ایک ان کی پترکارہ تھیں ان کے اوپر جب یہاں فائی آر کر دیا کسی وکیل صاحب نے تو اس سے بھی یہ چڑ گئے تو آپ نے اس سے پہلے جب آپ کو بھارت میں آنا تھا تو آپ نے کیوں ہندو دیوی دوتاو کو برا بھلا کہا آپ کو کیا حق تھا کیا رائٹ تھا اب اس پر بھی آپ امہلی اٹھا رہے ہیں اب آپ یہ چیزیں نہیں کہہ رہے کہ ہاں انہوں نے غلط کیا لیکن آپ کو یہ چیزیں بڑی ابھدر لگ رہی ہیں کہ جب آپ پر کوئی کارواہی کرتا ہے آپ کے اوپر کوئی امہلی اٹھا دے تو آپ سب اس کو ابھدرتہ سے دیکھنے لگتے ہیں اور آپ اپنی ابھدرتہ کو نہیں دیکھتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں پورا کرکٹ بورڈ ان فیکٹ جو بھارتی کرکٹ شائقین ہے وہ محمد رزوان کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں اور یہاں تک کہ آئی سی سی تک بات پہنچا دی گئی ہے اس سے پہلے تو میں محمد رزوان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ اس نے انڈیا کی سرزمین پہ ایک تو پاکستان کا سر بلاند کیا پاکستان کا جھنڈا وام پہ بلاند کیا اس کے علاوہ ہندووں کے اندر رہ کے وفقے کے دوران اس نے نماز پڑھی اور آج میں ایکسپوز کروں گا پاکستانی کیوں دھو گلے ہیں دوستوں پہلی چیز جب بھارت ایشیا کپ کے لیے نہیں گیا پاکستان تو پاکستانیوں نے کیا بولا یہی کرکٹر یہی کرکٹرز جو آج بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں فلسطین کی یہی کرکٹرز نے کیا بولا دوستوں انہوں نے بولا کہ بھارت جو ہے نا وہ سپورٹس اور سیاست یعنی کہ راجنیتی اور کھیل کو ملا رہا ہے اور بھارت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے یعنی یوں کہہ لیں کہ محمد رزوان مشکل میں ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ میں اپنا ایوارڈ غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے نام کرتا ہوں اور یہ کہنا تھا معذرت کے ساتھ انتہا پسند بھارتیوں کو میں سب کی بات نہیں کر رہا بھارتی ویسے دیکھا جائے تو یہ بڑی اکلمند بہت باشعور بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں انتہا پسند یعنی ایکسٹریمسٹ ہر جگہ ہوتے ہیں پاکستان میں بھی ہیں اس کے علاوہ جب محمد رزوان نے یہ میڈیا بھی آگے یہ کہا ان کے کمنٹرٹر کو یہ کہا کہ میں اپنی جو جیت ہے میں فلسطین کے حق میں غزہ کے جو بھی ہمارے مجاہدین وہاں پہ لڑ رہے ہیں ان کے حق میں جو مسلوم ہیں ان کے حق میں کر رہا ہوں سب سے مسئلہ یہ ہے کہ ان کو تکلیف اس چیز کی مرور اٹھ رہا ہے کشمیر کے اندر ظلم یہ کر رہے ہیں انتہا پسند بھارتیوں کو آگ لگ گئے اور انہوں نے محمد رزوان کے خلاف آئی سی سی کو شکایتیں لگانا شروع کر دی اسرائیل کے ظلم وہ کر رہے ہیں اب جو مسلم مالک آسا سا کٹھے ہو رہے ہیں ان کے جو مسئلے ہیں نا ان کو وہ پریشان کر رہے ہیں امریکہ کو انہوں نے یہ سب سے پہلے دھمکی لگائی ہے کس نے ایران نے اس کے علاوہ ایران کے بعد لگائی ہے ترکیہ نے ترکی کے بعد لگائی ہے چین نے مہین علی نے غزہ سیف غزہ کے نام سے اس غزہ کو بچاؤ کے نام سے اور فلسطین کو آزاد کرو کے نام کے بینڈ پہنے ہوئے تھے اپنے ہاتھ میں 2014 میں تو مہین علی پہ پابندی لگ گئی تھی ہم چاہتے ہیں اپنی پاکستانی گورنمنٹ سے بھی جاتے ہیں کہ محمد رزوان کے بھی پیچھے کھڑے ہوں اور فلسطین کے بھی پیچھے کھڑے ہوں سیاسی حوالے سے دینی حوالے سے معاشرتی حوالے سے ہر ایک بندہ اپنے انگل سے دیکھ رہا ہے تو اسی طرح سے اب مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ محمد رزوان پیپا بندی لگائی جو ہے کیونکہ محمد رزوان نے فلسطین کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے کسی نہ کسی طرح سے ہمارے پلیئرز کو سٹرس دیا جا رہا ہے آپ کو پتہ ہے میرے بھی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا زینب عباس پاکستان کی پریزنٹر ان کے نو سال پرانے ٹویٹ اٹھا کے بندے نے اٹھایا ہے مجر گورو آریا ابھی بھی اس وقت لائیو یہی بات کر رہا ہے اس بندے نے اس بات کو زیادہ اٹھایا ہے میں دنیا سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے پاس کوئی انصاف نہیں ہے ان کے خلاف دلی کے تھانے میں درخواست دے دی ان کو بلاخر بھارت چھوڑنا پڑ گیا وہ دوبھئی بیٹھی ہوئی اس وقت حیرسمنٹ کی جا رہی ہے پاکستانی آتھارٹیز کی پاکستانی ٹیم میمبرز کی حیرسمنٹ کی جا رہی ہے وہ اسی بندے کی ایک جملے میں یہ بات کر رہا ہے کہ محمد رزوان یہ بات کیوں کر رہا ہے وہ آتنگ وادی ہے وہ دہشت گرد ہے ان کو کرکٹ نہیں کھیلنی چاہیے ان کو واپس بھیجنا چاہیے ان کو یہاں جیل میں ڈالنا چاہیے ایک جملہ اس کا یہ ہے کل کے میچ میں کیا ہوا کل کے میچ میں جو لائٹس آف این آن ہو رہی تھی وہ کیا تھا آپ امیجن کریں دنیا کا سب سے بڑا سپورٹس ایونٹ میگا سپورٹس ایونٹ اتنا بڑا سٹیڈیم اتنی بڑی جگہ اگلا جملہ اس کا یہ ہے کہ میں مودی کو یہ کہتا ہوں کہ وہ ساری کے ساری اپنی مرکزی فوج کمانڈوز اور پورا کا پورا اصلہ جو ہمارا طرح امتیاز ہے انڈیا کا وہ سارا کا سارا اصلہ دے کر ہمیں اسرائیل بھیجنا چاہیے پاکستان میچ کھیل رہا ہے سرلنکا نے میچ کا سب سے بڑا حدف دیا ہے ورلڈ کپ کا پاکستان اس کو چیز کر رہا ہے حالات شروع میں بہت برے تھے پاکستان کے ان کو سٹرون کر لیا جیسے لگا پاکستان میچ جیت جائے گا سٹیڈیم کے لائٹ کے بھی جنڈی کے بھی بجڑی کے بھی جنڈی کے بھی بجڑی ہے رہ بھئی یہ کیا ہے اور اسرائیل کو اس وقت تک حملے کرتے رہنا چاہیے ہمارا وہاں اصلہ بھی استعمال کرے ہمارے جہاز بھی استعمال کرے ہمارے پائلٹ بھی استعمال کرے ہمارے پائلٹوں کو تجربہ بھی ہو جائے گا مسلمانوں کو مارنے کا یہ اس کا الفاظ ہیں تو بھائی جان آپ کیا کر رہے ہیں بتائیے اور تم سپورٹس اور پولٹکس کو مکس نہیں کر رہے جو تم انگلی اٹھا رہے تھے بھارت کی اوپر بلکت ٹھیک کیا کاش تمام کھلاری یہی اعلان کریں جس طرح اخواندستان کے محمد رزوان اخواندستان کے داشت نے بھی ایسے کام کیا یا اللہ تمام ہمارے جتنے بھی کھلاری یہی اعلان کریں ہم لوگ بھی پاکستانی وہی کر رہے ہو پہلی بات دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پورا معاملہ ہے پاکستان کا یہ کبھی کشمیر کی اور بھاگتے ہیں کبھی فلسطین کی اور بھاگتے ہیں یہ کبھی پاکستان کی اور نہیں بھاگتے ہیں میں نے کبھی کسی پاکستانی کو پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا اور پاکستان کے تمام اکیس بائیس بیس اکیس بائیس کے گریڈ کے لوگوں کو چاہیے اپنے پورے کی مہینے کی تنخواہ دے دیں ہاں جی تو تنخواہ دینے سے کیا ہوگا ہم کام کام یہاں بیٹھے ان کی حلپ تو کر سکتے